السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل تھکتاک ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ونٹر سکن کے اعترد ہم لوگ بہت سی چیزیں اپنے سکن پر ٹرائے کر رہتے ہیں لیکن ہم لوگ کو بیسٹ چیز جو ہے ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا کہ ہمائی سکن کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے اور ہمیں اس کو ریگولیریٹی سے یوز کرنا چاہیے تو یہاں پر میں نے کافی ٹائم سے یہ انگریڈینٹس جو میں نے رکھے ہوئے انہی انگریڈینٹس کو یوز کرتے ہوئے میں نے ایک ماسک ریڈی کیا تھا اور اس ماسک کو میں نے یوز کیا تھا آلماسٹ ون منٹ سے اباو ہی ہو گیا اور میں نے اکیلی نے نہیں یوز کیا تھا ایک دو اور نے بھی یوز کیا تھا یعنی کہ میں یہ چیز چاہ رہی تھی کہ الگ الگ سکن ٹائپس جو ہیں وہ یوز کر کے اس کا ریزلٹس بتا دیں تو ہر سکن کے لیے یہ ماسک جو ہے وہ اچھا ہے اور سپیشلی ویدر جو ہے وہ ونٹر ہی بلکل بیس رہے گا میں نے ونٹرز میں ہی سٹارٹ کیا تھا اس وجہ سے میری ونٹر ریمیڈی والی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے تو چینے جی اب ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے سب سے فرسٹ انگریڈینٹ جو یہاں پر لیا ہے وہ ہے وہ چاول کا آٹا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فائن جو ہے وہ گرائنڈ ہوا وہ ہے آپ لوگوں نے اگر گھر میں اچھا ہو سکے تو گھر والا یوز کریں ورنہ آپ لوگ جو ہے بازار والا یوز کر لیں ساتھ جو ہے میں نے لیا ہے بادام بادام کا جو ہے وہ میں نے تقریباً چھے پانچے لیا ہے اور ان کو گھر میں ہی پیس لیا اچھے طریقے سے اس کو آپ جو ہے پیس لیں اور ساتھ میں میں نے لیا ہے یہاں پر میدہ میدہ بھی اپنے اتنا ہی لینا ہے یعنی کہ آلموسٹ ون ٹیبل سپون کے ایکوال ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس آویلیبل ہے گھر میں یہ ملتانی مٹی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر انہی تین چیزوں کو یوز کرتے ہوئے آپ رہے میں آپ اپنا مسک ریڈی کر لیں کیونکہ میں نے میں ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس گھر میں اولیبل ہوں انہی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے میں مسک بنا لنا جنگو่ام تو اب سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے مسک اس طرح سے بنانا ہے ایک سپون ہم لوگوں نے چاول کا آٹا لینا ہے اسی طرح ہی ایک سپون ہم لوگوں نے لینا ہے بادام کا پاودر اور اسی طرح ہی ہم لوگوں نے لینا ہے ایک سپون میدہ اب ان تینوں چیزوں کو ہم لوگوں نے اچھے سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد اب اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے ملتانی مٹی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ لوگوں نے نہیں ایڈ کرنے اس کے بغیر بھی آپ لوگوں کو ریزلٹ اس کا اچھا ہی ملے گا ٹھیک ہے تو تھوڑی سی بس آپ لوگوں نے ملتانی مٹی اس میں ایڈ کر دیئے ہیں یہاں پر میں نے یہ زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر رکھا ہے تاکہ ہمارا آلموسٹ ون ویک چل جائے اس کے بعد ہم دوبارہ سے بنا لیں اب یہ دیکھیں آپ لوگ میں ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد بہت سی اچھی فائن پیسٹ بنانے کے بعد میں اس کو پانی کے ساتھ اگر مکس کر کے آپ لوگ لگانا چاہتے ہیں تو پانی کے ساتھ مکس کر کے لگا لیں لیکن اگر زیادہ بیٹر ریزلٹ چاہتے ہیں تو آپ اس کو دودھ کے ساتھ مکس کریں دودھ کے ساتھ مکس کر کے اس کے بعد آپ اس کو فیس پر اپلائے کر لیں اس سے جو ہے آلموسٹ آپ لوگوں نے تقریباً 15 to 20 منٹس لگانا ہے جب ہلکا سا 70% ڈرائے ہو جائے تو آپ لوگوں نے پھر اس کو اچھے سے مساج کر کے اپنی سکن سے اتار دن ہیں سمپل جو ہمارا نر میں جو وٹر اس کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد آپ اس کو تقریباً 1 ویک یوز کریں گے تو ہی آپ کو اچھے ریزرٹس اس کے بینہ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور اپنے ویوز جو ہیں وہ میں سے ضرور شیئر کیجئے گا اس طرح کا اس کا کلر بن جائے گا ان ساری چیزوں کو آپ اپنی کسی بھی بوٹر میں اب جیسے میں اس جار کے اندر ان ساری انگریڈینٹس کو مکس کر کے رکھ لوں گی جیسے یہاں پہ دیکھ لیا یہ میں نے چاول کاٹا ڈال دیا یہ بدام کا پاوڈر میں نے اس کے اندر ڈال دیا اور ساتھ میں یہ بھی میں اس کے اندر ڈال دوں گی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے میں سپون کے ساتھ بھی بیش ایک مکس کر لیں اس طرح بھی اس کو اچھے سے مکس کر کے اس طرح اس طرح کر لیں تاکہ جو موٹے موٹے سے گرنرلز رہ جاتے ہیں وہ نہ رہیں اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد اس کو آپ اپنی ڈریسنگ پہ رکھ لیں بے شک واشروم پہ رکھ لیں اپنے اس پر کاؤنٹر پہ تاکہ آپ لوگ بلکل بھی اس چیز کو مت بھولیں دن میں ایک دفعہ ڈیلی بیسس پر اس کو ٹرائے کریں آپ لوگ اس کی بہت اچھے ریزولٹس ملیں گے سکن اگدم سے بلوئی اور سوفٹ سی ہو جاتے بلکل بھی پھر آپ کو کہیں جاتے ہوئے بہت زیادہ بیس یا پھر بہت زیادہ کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی بلکل جیسے میں نے اور بھی ویڈیوز میں ماسٹ بتائیں تو جتنا تھوڑا سا اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق اس کے اندر آپ لوگ پانی ایٹ کر لیں اور ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی سی تھک سی پیسٹ بنا کے اس کو اپنے فیسٹ پر اپلائے کر لیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو واش کر لیں اور پھر آپ اچھے سے ریزولٹس دیکھیں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا تلزن نیکس ویڈیو تیک کیور افیرسلوز اوکے جی اللہ حافظ